ہلو فرنس میں ہوں آپ کا دوست نریندر ماہیشوری آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایکسپورٹ کے حوالے سے ہے اور بہت ہی زیادہ امپورٹن سوال جو ہے ڈسکس کرنے والے ہیں جو ہم سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہماری جو ہے وہ بائر سے ڈیل ہو رہی ہے بائر سے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پیمنٹ جو ہے وہ کسی ایک کنٹری سے بیجے گا اور اس کو جو سامان کی ڈیلیوری چاہیے وہ کسی دوسری کنٹری میں چاہیے تو کیا ایسا پوسیبل ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں تو آج کی سویڈیو کے اندر یہی تمام چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کا بائر پیمنٹ ایک کنٹری سے لگاتا ہے اور سامان اس کو کسی دوسرے ملک میں چاہیے تو تو پھر کیا ہوگا پاکستان میں کیا یہ کرنا پوسیبل ہے اس طریقے سے تو آج کے سویڈیو میں تمام چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے بنے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کے انفرمیٹی ویڈیوز کو نوڈیفیشن آپ تک پہنچتے رہے تو آگاز کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کا جو سوال ہم سے پوچھا گیا تھا کہ ہمارا بائر ہمیں جو ہے یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ وہ پیمنٹ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ پیمنٹ جو ہے وہ ہمیں دبائی سے بھیجے گا جو سامان کی سو ڈیلیوری چاہیے وہ چائنا کے اندر چاہیے تو کیا ایسا پوسیبل ہے کیا بینک ہمیں آلاؤ کرے گا اس طریقے سے جو ہے وہ کرنا تو بالکل دوست اس کا جو سمپل آنسر ہے وہ یہ ہے کہ بالکل ایسا پوسیبل ہے اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ بالکل ایسا پوسیبل ہے ایسا کر سکتے ہو خوش دوست ہمارے جو ہے ہم سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے بینک سے ڈسکس کیا ہمارا بینک جو ہے بینک والے جو ہیں وہ منا کرتے ہیں کہ ایسا پوسیبل نہیں ہے تو آپ گائیڈ کریں دیکھیں دوستو پتا نہیں کیوں آپ کے بینک والے آپ کو یہ منا کریں لیکن ایسا بالکل پوسیبل ہے ہو رہا ہے لوگ کر رہے ہیں ہو رہا ہے بالکل پوسیبل ہے اگر آپ کا جو باہر ہے وہ آپ کو پیمنٹ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ دوبائی سے لگوا رہا ہے ایک کنٹری سے لگوا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو کمپنی چائنا کے اندر ہے وہ مال آپ نے وہاں بھیج دینا ہے تو اس طریقے سے بلکل بھی ایسا بلکل ایسا possible ہے لیکن کچھ چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہوگا دیکھیں اب یہاں پر سٹیٹ بنک کی یہ requirement ہے پاکستان کے اندر کہ آپ کنسائنی اسے ہی بناوگے جو جہاں سے پیمنٹ آنی ہے یعنی اگر آپ کی پیمنٹ دبائی سے آنی ہے تو پھر آپ جو بیل کے اندر کنسائنی کا کولم ہے پھر آپ دبائی کی کمپنی جو ہے وہ لکھو گے اور جو جہاں سامان آپ نے بھیجنا ہے جس اگر اس کے اس کے اندر جو اس کو چائنا میں ڈیلیوری چاہیے تو نوٹی فائی پارٹی میں آپ نے چائنا کا ایڈرس جو ہے وہ وہ جو ہے لکھ دینی ہے اور اس کا ایڈرس لکھ دینا ہے اور ایسے بھی ہم نے یہاں پر بہت سارے cases اور بھی دیکھے ہیں جہاں پر لوگوں نے جو ہے کنسائنی جو جہاں سامان بھیجنا ہے وہ لکھ دیتے ہیں تو ایسے بھی ہم نے لوگ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو یہ اپنی بینک سے آپ ڈسکس کر سکتے ہو کہ میں کنسائنی کس کو بناوں جہاں مجھے سامان بھیجنا ہے جس کنٹری میں وہاں کا جو جس کمپنی کا ایڈرس دیا ہویا وہ لکھوں یا جو ریکوائرمنٹ ہیں یا سٹیٹ بینک کی وہ لکھیں تو دونوں طرح کے جو cases کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن اگر اوفیشل چیزیں دیکھی جائیں جو لیگل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جہاں سے پیمنٹ آپ نے آنی ہے آپ وہ جو ہے کنسائنی کے کولم میں ہمیں لکھنا ہوتا ہے اور جہاں جا رہا ہے پھر وہ نیچے نوٹیفائی کے اندر چیزیں لکھ دیتے ہیں یہ چیزیں جو ہے آپ نے اپنے بینک کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے اب یہاں پر پرابلم یہ بھی آ رہا ہے نا پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری برانچ جو ہے اگر آپ کی برانچ جو ہے پروفیشنل نہیں ہے جہاں پر آپ کا اکاؤنٹ ہے وہاں زیادہ تر جو ہے وہ ٹریڈنگ کمپنیز نہیں ہے کسی ریزینیشن ایریا کے اندر کوئی برانچ ہے تو پھر ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا واسطہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ساتھ پڑتا نہیں ہے تو ان جو برانچ کے اوفیشلز ہوتے ہیں ان کو بھی ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ وہاں کھلواؤ جہاں پر جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ کمرشل ایریا ہو جہاں پر امپورٹر ایکسپورٹر ٹریڈر وغیرہ جو ہو وہاں پر اپنا اکاؤنٹ کھلواؤ تو زیادہ بہتر وہ ہی ہوتا ہے جس برانچ کے اندر جو ہے اپنا جو ہے وہ ٹریڈنگ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ الگ موجود ہو اسی جو ہے برانچ کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں وہ ہی آپ کو اچھے سے گائیڈ کر پائیں گے ادروائز جو ہے ان کو خود نہیں پتا ہوتا پھر وہ آپ کو بھی تڑکارے ہوتے ہیں کہ ایسا پوسیبل نہیں ہے بلکل ایسا پوسیبل ہے اگر اس طرح کوئی آرڈر آ رہا ہے تو آپ لے لیں بلکل اس طرح کیسے ہوتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹس میں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا مزید اور مشورد ہیں مزید اور ٹاپک ہمیں بتائیں کہ بھئی آپ کے ذہن کے اندر کوئی چیز ہے جو کلیر ابھی تک نہیں ہے وہ ہمیں بتائیں کمنٹس میں ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے ڈسکس کریں گے وہ بھی اس کے اوپر بھی ویڈیوز بنائیں گے تو اپنا بہت بہت خیال لکھئے گا لافیز